بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی رائے میرا نام رائے ساکیب ہے ناظرین کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن 12 ستمبر بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہے آج اس وارڈ میں جس میں موجود ہوں وارڈ نمبر 9 پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ نون لیگ لیکن نون لیگ بمقابلہ نون لیگ ٹکٹ دینے کے کانفلکٹ کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف میں تھوڑا تف پرسنلیٹی کلاش پاکستان تحریک انصاف کے یہاں سے عظمت وڑائی صاحب امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کرامت وٹو صاحب امیدوار ہیں اور ان کے مقابلے پر ایک صاحب ہے جو آزاد امیدوار ہے خجا عمران صاحب وہ پہلے نون لیگ کے امیدوار تھے ٹکٹ نہیں ملا تو وہ آزاد میدان میں اتر آئے ہیں اب یہاں پر جو سیچویشن ڈرام ڈیالیٹی ہے جو آج ریکارڈ کرنے کے بعد ہم پہ وہ اشکار ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا شاید کمپیٹیشن پرسنلیٹی کلاش سے تھوڑا تا پیچھے چلا گیا اگر کسی موستر کرنیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جاتا تو شاید حالات بہتر ہوتے لیکن آپ جہ جہ سے آگے شو میں چلیں گے تو آپ کو ریالیٹیز اس حلقے کی ہیں کیا وہ پتا چلیں گی آئیے آج وارڈ نمبر نو کے عوام کی عوامی رائے جانتے ہیں موالکم سلام خیریت نا رو ٹھکٹا اللہ کا شکر پیچھ سب میں تو اڈے وارڈا نہیں ہے لیکن سوچ لو کہ میں تو اڈے وارڈا میں تو انہوں کیوں وارڈ پا ہوں اس واسطے کے ایک تھے میں اس علاقے دا ہوں دوسری ہے کہ تیر سال تو میں کام کر رہے ہیں اس علاقے میں اور سوشل ورک کر رہے ہیں بجلی گیس پانی کیمپ جو بھی دوسرا یہ جو ہوتی ہیں شناختی گاڑ کی گاڑیاں لسانس کی گاڑیاں یہ ابھی ویکسین لگوانے والی گاڑیاں مگوارے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وارڈ دیں تو اڈا وارڈ ہے تو شروع اندہ پہ وارڈن روڈ تھی وہ نشاہت کلونی تک جائے گا جی بالکل جائے گا اے دیفنس بھی آئے گا جی آئے گا دیفنس آ رہتے ہیں نا اے دیفنس بھی آئے گاڑیاں یہ وہ تو سپنا نہ جاندے نہیں تو جا کے ویکسین لگے انہوں نے کی کرو گے دیفنس والے امران خان دے ویڈ نو ووٹ دیں دے ہاں امران خان دے اور امران خان دے اچھا بڑا ہے سب آپ پس ہے جب سپائی تسری امران خان دے ضرور ہوگے میں ونہ بجلی مہنگی میں ونہ گیس مہنگی میں ونہ تین سو سٹر پہ کلو کیوں میں ونہ ایک سو ویر پہ کلو چھینی پہڑا جا پہا جاننا ہے کیا ہے تبدیلی سی نہیں نہیں کسی دیکھو کہ اس دوران تین سال پہ مگ آئی واقعی ہوئی ہے لیکن لوکان دے قوت خرید ہے جب ہی اضافہ ہوئی ہے لوکان دے آمدہ نے جب ہی اضافہ ہوئی ہے نہیں تنخواہ ہی اضافہ ہوئی ہے نہیں تنخواہ ہی اضافہ ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر کیا دے ہی 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 نہیں یاسی گل نہیں آئی ہے جورمیٹ دے میں بھائے زرداری صاحب آئے انہوں نے دس پرسنٹ بتا ہوتے ہیں سولہ سر پیہ ہوتے ہیں سولہ سر پیہ ہوتے ہیں مہنگائی تنسو پرسنٹ کر دے ہو تو کنے تو قوت خرید ہے جب ہی اضافہ ہوئی ہے اور تُسی دیکھ لو کوئی بھی چیز بزار ہے چاہتا ہی تو ملتی نہیں اگر لوکان دے کپیسٹی آئیت خرید ہے مطلب ہے کہ شہمہ بھی شارٹ ریٹ نہیں نہیں اضافی چیزیں ہیں لیکن لوکان دے قوت خرید ہے جب اضافہ ہوئی ہے لوکان دے سپورٹ کیتے ہیں مران خانے کرونا دے دورانوی بیسے بھی گریب لوکان دے سپورٹ کیتے ہیں ساڑھے بلکل اچھے علاہت نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تُسی کہیں جو تو مان لینا میں نظر نہیں آندے آج بھائی واقعی راٹیگ نے جی علاہت کافی بہتر ہو گئے ہیں آپ نے جن چیزوں کی نشاندہ کی ہے بلدیا کا تو کام نہیں ہے ابھی ہم فوکس کرتے ہیں بلدیا کے کام ابھی ہم ان کو وٹ دینا کیوں ضروری ہے ان کو ٹکٹ دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر انہوں نے بڑی ورکنگ کی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کنٹورمنٹ بورڈ میں پندرہ سال سے ہے سادھ رفیقی حکومت پرائیز بانڈ کی بیسکلی گورنمنٹ یہاں پہ سادھ رفیقی تو سادھ رفیق نے بجائے اب نالا دیکھ لیں نالا گر کامرہ میں آپ کو دکھا دے نالا آج دیکھ پندرہ سال میں نالا تو بلدیا کا کام ہے یہ بلدیاد کام ہے جو بلدیاد کام ہے اور دی ایچے والوں کو پوچھا کیوں اس وقت جو دی ایچے کے بلوکس ہمیں لگتے ہیں اے بی سی دی ایچے پرانے بلوکس ہیں یہاں بھی کنٹورمنٹ بورڈ کے ماتھ بڑا کام ہونے والا ہے اس وقت ہے اس پوری وارڈ میں نہ کوئی لیبریری نہ کوئی پلیکراؤنڈ نہ ہی کہ یہاں پہ کوئی یہاں پہ وارٹ سپلی ایک کنٹورمنٹ بہت بہت این اشو ہے 35-35 ساتھ پرانی پیپ لائنز ہیں کپریستان کا اشو ہے ان پیپ لائنز میں سے گندہ پانی ہی گزر کیاتا ہے میں اور آپ یہ بڑایت صاحب وہ پانی پی نہیں سکتا ہے ہم نے اس اے 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 بڑایت صاحب بیچ تقدیر بھی کی تھی کہ اس پانی کو سنو سے اکلیر کر رہا ہے باقی جو ہے پی ٹی کے اس وقت انشاءاللہ گرمنٹ بان رہی ہے والٹن کے ٹومن میں بھی اور لوہر کے ٹومن میں بھی وہ نظر آرہی ہے وہ اس لیے نظر آرہی ہے کہ والٹن کی جو اس وقت آپ کہہ لیں ڈائنمیکس ہے وہ آپ کو یادوں کو دوز رٹھانا ہمارے چیئرمین یہاں سے جیتے تھے سیڈ یہ پرانی طور پر ہمارے وزیراعظم کھلتا ہے ہاں ہم نے پرائیم منسٹر کو جو بعد میں ساد رفق جیتے کے جاؤں سے ہم نے پرائیم منسٹر کو یہ ساری سیڈے سارے کیانڈرڈز جتا کے پرائیم منسٹر صاحب آپ پھر یہاں سے لڑیں ہم پھر ابو جدائیں گے آئی صاحب میں نے سنا ہے کہ تسی مرکز لیکچر ہے جو وہ نون لگ نو پایا تھا میں بسیکلی مسلم لگ نوندہ نیب صدر ہے ہلکا وارڈ نمبر نو ہو جاؤں اچھا میں عظمت اللہ بڑھا ہے یہ دے کمبہ نو دیکھ دیا ہوایاں یہ دے ورکر نو دیکھ دیا ہوایاں یہ دے سوشل ورکر نو دیکھ دیا ہوایاں یہ دی میں سپورٹ کر دا ہوا میرے جننے ساتھی ہیں سارے دی سپورٹ کر دے انشاءاللہ خاجہ صاحب نے زیاس انسال سول صاحب نے رول نہیں پایا انہاں نے بڑا رولا پایا لیکن یہ دی ساتھ رو دیکھ دیا ہوایاں میں دے ملکل ہر طرح دی سپورٹ کر رہے ہیں میرے ساتھی ہیں دی سپورٹ کر رہے ہیں میرے دیڑا پکا ہے کہ یہ شریف آدمی ہے یہ تھاڑا گونڈی ہے پڑوسی ہے ایک گلی ہے تو اگلا کار ہے نا مقابلے دے وہ پڑوسی نہیں ہے وہ دو گلیاں چھڑ گے نہیں فرق ہے نا دیکھو نا فرق ہوندہ بندے دا فرق ہے اچھا ایرے اچھنا ایک میری ذاتی دی سوچیں بلدیاد جا کے لوگ ہیں سوچ دے نہیں یار اکومتی پارٹی رہاں چلی گئے بلدیاد جیڑا ہے گا بندے دی پرسنیلٹی دیکھیں جاندی ہے نہ کہ جیڑا پارٹی دیکھیں جاندی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ دی پرسنیلٹی دیکھ دے ہویاں میں دی سپورٹ کر رہے ہیں میرے سارے ساتھی سپورٹ کر رہے ہیں میرے ساتھی جنہیں کہ وہ اپنی پارٹی نہ لوگ دھگا جائے نہیں اندھا کہ پارٹی نون لیگے نیاب مدر بھی بنایا پارٹی نے تو پھر بھی کہا کہ نہیں میں ازمت بڑھا ہوں جاندی ہے کہ میں آدمت اللہ بڑھائی دی بلکل برپور اتنا تعاون کر رہے ہیں برپور سپورٹ کر رہے ہیں میرے بزروں کو جاندی امان پاما گستاخی ہے لیکن ایک سیاست ترم اسکمال ان دی ہے میں بڑا خلاف آس لفظ دے انہوں کہنے لوٹا میں بڑا خلاف آس لفظ دے کوئی نہیں ہے گا ازمت اللہ بڑھائی دی پرسنیلٹی یہ کی ہے لوٹا ہوتھے ہوتا ہے گا جیتھے بندہ بندے نو چھاڑ کے پارٹی دوسری جڑھا کا کارنا ہے کہ میں دی پرسنیلٹی جڑھا نون لگتا ہے وہ پٹیا نہیں جا کے اپنی پارٹی کو میں کہنا انہیں بہت زیادہ پٹھنا لگا لکی تھی میں انہوں نے سمجھو دو تین پولنگ سٹیشن ڈیڑی ہے نا ناڑ ہوگئے پکتو آئی دے تھی انہوں نے ایسے تک جس میں میں کہا یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا پولنگ دے میں کہا ہم نے سمجھے میں بہر جڑھا ساتھا کام ہیں ساتھا جڑھا باروں کام ہیں آنا پولنگ دے مرکوڑا آجے ووٹر آرہے اے جڑے کھلوتے ہیں نا وٹو صاحب اے نا دے ووٹر میرے کول آن میں انہوں کو بہندا سی میں سوڑیا کہ وٹو صاحب نے زبردستی کییندٹ منایا نہیں بلا آگے ٹکٹ دیتا نہیں کہ آجا پہلے پہلے ہی ادھر دین ہو گیا تھی پھر اتنے تھوڑے جے اپنا نہیں ہے حقیقت ہے کہ بٹو خواب نے بھلا کے زبردستی ٹکٹ دیتا ہے دیکھو جی وہ تب پارٹیاں تبیچے ہندہی ہے اس طرح ہو گیا ہوئے انہاں نے ریاض بٹو نے رائے کیتا انہاں نے کرامد بٹو نے ٹکٹ دیتا انہاں نے گئے بندہ چلتا ہوئے گا ایکس hopeful پہلے پیسے جی آہتا ہیں آہمامی بہت سرمایہ دار ہے میں بہت ساتھوں پہلے ساتھوں وہ پہلے پہلے پیسے ہیں لیٹر سے میں نے کماں گا انہوں نے ایڈا سربراہ ہے یہ آن ورڈ نواز شریف صاحب سارا یہ ایک قبضہ مافیا ہے یاسین سول صاحب یا ساد رفیق صاحب دیگر کرتے ہیں خاصے ساد رفیق صاحب دیگر کرتے ہیں ایچ این ایفری بارٹی تھروٹ نواز شریف اچھا وہ بھی قبضہ مافیا تھی یس اچھا ہونڈمن دس ہو پھر اوئی گرل میری یہ ایک عام مندہ جو نکل دا ہے وہ چینی تیرو اندھا پہ ہے ایک سو ویر پہ کلو چینی ہوئی پہی ہے تو دی کہہ رہے ہیں جو ترخواہ بدا آتی ہیں تین سو ساٹر پہ کلو کیوں ہو یہاں پہ ہے تیل کتے پہنچے آپ پہ ہے بل دیاتین تخابج بھی آگے تاہروں لگتا نہیں کہ باہر نکل گیا ڈر لگ گیا تاہروں کہ یار ووٹر ساٹرنا کی کرے گا بیل اکال سانو ڈرنی لاغ رہا ساڑے چیئرمین وزیر ادم عمران خان نے لوگاں انہوں فیسیلی ٹیٹ وی کیتا ہے لوگاں دی جنہیں اپنا ساڑے کانسلر صاحب دی جو امیدوار نے ادمار پڑیس نے فرمایا ہے کہ لوگاں دی کوئے تے خرید ودی ہے کس طرح ودی ہے کوئے تے خرید بتائی گئی ہے یہ ساڑے چیئرمین دا ویرن ہے یہ پالیسی ہے مہنگائی تھی نہیں کہا لے گی مہنگائی میٹر نہیں کر دی کہ چیز بندے دیا پروشتہ کو بندہ آرامنا اپنے بچے پال سکے تسیہ دیکھو ہے روٹان تے فروٹان یہ ریڈیاں ہر چیز آم مر رہی ہے وہ بھی دور اگا سی کے سی چھے سور پہ کلو اچھا سی اپنی سی لے پاندھا ہے ایگر ڈیڑھ سور پہ کلو ملتا پیا ایوی ساڑے عمران خان دیکھ ریڈیٹ ہے ایک کوئی دور سی کے ایک سو ساٹھ رو پہ کلو کیوں اگر تین سو ساٹھ رو پہ کلو ہے ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے کہ یہ جو آگ مل جانے میں دور نہیں جانتا اپنی انڈسٹری دیکھال کرنا میڈیا انڈسٹری دیکھا ساٹھ فیصد ورکر لوکہ نے کٹتے ہیں سر اوڈی وجہ میڈیا مالکان نے وہ لفافیالہ سسٹم ختم کرتا ساٹھے وزیر آدم نے میڈیا مالکان ٹیڑھے نا انہوں نے کٹی آئے وہ لفافیالہ سسٹم ختم کرو میرٹ تے گال کرو بیلکل ایسی گال نہیں ہے ایسی انتقامی سیاستیں بیلکل یقین نہیں رکھتے چھوڑا جی کام لے گئے چھوڑا جی چھوڑا جی سوکھے سوال کرو سلام علیکم ایسی اللہ کا شکر آپ سوائے سوائے پینڈی سی نا پینڈی سی ہوں رہا ہوں رہا ہوں رہا میں سوال کرتا میں جواب دینا ایکسائٹیڈ بڑا ورکر نظر آ رہا ہے بیٹ ایڈا سیم ٹائم جو جانون ایشو جو ہے وہ تو ہیں دیکھیں مہنگائی کا ایشو جو ہے وہ ہے اس میں کچھ فیکٹرز جو ہیں آپ کے ایڈمسٹریشن کے ہو سکتے ہیں اور موسٹلی فیکٹرز آپ کے کچھ پریویئر پالیسیز کے بھی ہیں میں اس کے حوالے سے آپ کے جاتوں جیسے اب آپ بات کرتے ہیں فیول پرائسیز کی فیول پرائسیز ڈیفنیٹلی انکریز ہیں پر یہ اب دیکھیں کہ فیول پرائسیز دو دہ پندہ اٹھارہ میں کیا تھی انٹرنیشن مارکیبن سر ایک سال نیچے بھی تو آئی نا سر ایک سال نیچے آئی لیکن ہمارے بار اتنی سٹوریج کپیسٹی نہیں تھی کہ ہم دبیدہ سال کسی بھی بھول کی تنی نہیں سالوں کرو دس دن پندرہ دنگی لیکن آج فیول پرائسیز اتنی ہائی ہیں ابھی کل ایک ایف بیر نے نوٹیوکیشن نکالا ہے ایسر او پانسو سمتنگ ہے وہ آپ چیک کر لی جائے گا اس کے مطابق جو سیل ٹیکس کے اوپر وہ اپنا پیٹرولی پرڈیٹس کے اوپر جو سیل ٹیکس ہے وہ سیونٹین پرسن سے دیوچ کر کے ٹین پرسن پر لے کے آئے گئے ہیں نواشیر صاحب کے دور میں کیا کہتے ہیں ڈیزل کے اوپر جو سیل ٹیکس ہے وہ فیفٹی فور پرسنٹ لے جا رہا تھا آج وہ صرف فائٹ پرسنٹ کے راؤنڈ باؤٹ ہے آئی شور آئی شور آپ ابھی آن لائن کریں گوگل آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو چیک کریں کہ ہم پیٹرولیم کے اوپر کتنی لے رہے ہیں لیکن اس کا ایشو ایک یہ آیا اب جنمنی پرابلم دیکھیں لیکن یہ ہمارے ہاں بہت سلی جو الیکشن یہ ڈی ایچی کا جو ووٹر ہے یا ایڈوکیڈ پرسنز ہے وہ اس فیلڈ کو زیادہ دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے انٹرینشن پرائیسیز جو اس وقت چاہ رہی ہیں وہ سیمٹی ڈالر پر بیٹر پی آئی بھی ہیں اور اگر آپ اس کو کنورٹنگ پر جاتے ہیں تو یہ ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر پر لیٹر فیول پرائیس پڑتی ہے اس پر نہ جائیے اس پر آپ کی ارننگ پر بھی آئے گا آپ کا جیڈی پر بھی آئے گا آپ کا ایک اہم پاکستانی کماغ اتنا رہا ہے اس حساب سے یہ شہباز گل صاحب والی بات نہ کریں اس کی تک نہیں بنتی ہے یہ بالکل تک نہیں بنتی ہے آپ کمپیرزن کر رہے ہیں انگلینڈ کے ساتھ آپ کمپیرزن کر رہے ہیں نہیں نہیں میں کسی کیا ہے کمپیرزن ہی کا ہماری ارننگ ہماری جو بائنگ پار ہے اس کی تک ہی نہیں بنتی ہے وہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں پیٹ گئرزن ہے پاگل ہو ارننگ نے ایک کو جیلے گیل صاحب نے ٹویٹ کر دی اس کی سنسلی بنتی اس کی سنسلی بنتی اب آپی ساتھیں اس وارڈ وارڈ نمبر نو میں آتے ہیں آد آد صاحب بھی یہاں سے کینڈیڈ تھے آپ بھی کینڈیڈ تھے ٹیک ہے میرے بھائی کی فوٹو لگی یہ بھی کینڈیڈ تھے یہ بلال بٹی صاحب بھی کینڈیڈیڈ تھے یہ بھی کینڈیڈ تھے یہ بھی تھے ساری ورائیٹ صاحب سے پچھے لگ گئے ہوں سارے دیکھیں یہ پی ٹی اے یہ گلدستہ تھا جو کہ ہم نے اکھٹا کر کے ورائیٹ صاحب اس پھول کو ہم نے باہر نکال لیا ہے اور باقی سارے پھول اس کے ساتھ ہیں نیک نشتی سے لگتے ہیں نیک نیت کے ساتھ آج نون لیگ کے چھے کینڈیڈیڈٹس کھڑے ہیں یہاں چودی شریق صاحب بھی کھڑے میں ہے خواجہ عمران بھی کھڑے میں ہیں عمران صاحب بھی کھڑے میں ہے آپ کو یہاں پر فلیکس اندھ دائیں گی یہاں پہ جو فلیکس اندھائیں گے اس کی انشہاللہ ہمیں ڈوانٹیز لیں گے اس کے انشہاللہ ہمیں ڈوانٹیز لیں گے جو زیرا کینڈٹ ہوں گے تو ڈوانٹیز وہ جو کے پیائٹ ہو جاتا نا اور دوسرا یہ کہ ہم حکومتی پارٹی ہیں ہم نے یہاں پندرہ ساتھ سے اس عنہ کے خاص جو گھڑے idi۔ انتخاب شفاف انتخاب ہوں گے دو دار اٹھائر کی طرح یہ صرف پرپغنڈا ہے یہ صرف پرپغنڈا دھاندلی ہوگی کوئی دھاندلی نہیں ہوگی میں نے صرف پوچھے نہیں میں نے مجھے پرپغنڈا کوئی دھاندلی نہیں ہوگی کیوں تو ووٹ پڑھنا ہے کیوں 10 سال نون لے کی امت دیں گے آپ کوئی کام نہیں ہوا میں امید ہے میں سب کا امام کریں گے میں ویڈیو کا کام کرتا بڑے پیسے شاپ دے تادی میں گائی نہیں میرے پر کا مزدور تھے پٹھتا پھر جائے میں گائی پھر تذیب بہت کمان دے ہو ناظرین وارڈ نمبر نائن پاکستان تحریک انصاف ورسز پی ایم ایلن اس وارڈ کو ایک ایڈوانٹیج ہے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ نون لیگ کا ووٹ یہاں پر ڈیوائیڈ ہوگا اور وٹو صاحب جو یہاں پر جن کے پاس پی ایم ایلن کا ٹکٹ ہے ہلکے کی آواز یہ ہے وارڈ کی آواز یہ ہے کہ وہ شاید کرنیڈیٹ بھی نہیں تھے ان کو خاجہ سعاد رفیق صاحب نے بلایا اب اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے جو ہلکے میں آواز گونج رہی ہے وہ توڑی اس طرح کی ہے کہ بٹو صاحب کسی وقت میں نون لیگ کی طرف سے ایم پی اے کے ایمی دوار بھی تھے کہ وہ پلان کر رہے تھے کہ آنے والا الیکشن جو ہے میں نے وہ نون لیگ کا ایک طرف سے لڑنا ہے تو ان کو پہلے بلدیاد بھی فارغ کر دیا اٹکٹ دے کے کہ کل لو کدرے رولانا پہے کل لو ہی بندہ سرڈا یاسین سول صاحب یا خاجہ سعاد رفیق صاحب کی جو پلاننگ ہے اس میں سے آوٹ نہ ہو تو ابھی ان کو بلدیاد کا وارڈ نمبر نو کا اٹکٹ دے کر فارغ کر دیا گیا اب بظاہر نظر آ رہے ہیں ایک طرف عظمت بڑائی صاحب سادے آدمی ہیں عام آدمی جو ہمارے محلے دار ہوتے ہیں جس طرح کے گلی میں بٹے ہوئے ہیں جنازے پوتگی ہاں پہ چوٹے موٹے مسائل سننے والا بندہ ہے ایک طرف مالدہ سامی اب وہ آپ لوگوں میں ہوگا کہ آپ فردر چل کے دیکھئے گا کون بہتر ہے کون نہیں ہے وہ تو آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تے عرسیم بڑا ہاں اچھا ہر دورا تھوڑا جائے واپس آبیے تدھی بھی سیاست ہے چو پرانے ہیں سارڈا بھی تندہی ہے بلدیادتی ہمیشہ قومتی پارٹی دا ہوتا ہے موسٹی رجعان ہوں دے ہیں لوگوں دے ہیں کہ عام ووٹر جڑا ہے سمجھ دے ہیں کہ میرا کام تندہیڑا بھی کروانا ہے کوئی پارٹی نے اس میں کرنا ہے جتی ہوئے گی تے وہی مارنے لئے ان لگوں پہے گی دیکھیں ایک کنٹورنمنٹ بوردے اندر تھوڑا جہاں مختلف ہے اس اسی گل ٹھیک یہ تھی ہے تھوڑا سوال بھی ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ جس طرح میں پہلے داثرے ہاتھی کہ اے جڑا ہلکا ہے اے مسلم لیگ نون دا گاڑ ہے ایتھے انشاءاللہ تالہ تسی اگر پچھے بھی سارا ریکارڈ دیکھو تے مسلم لیگ نون ہی ہمیشہ جیتی ہے تے اس دفعہ مسلم لیگ نون جیتے گی اور بڑی ایک واضح اکثریت نال جیتے گی اکوری فیر تیرا بھائی میرا بھائی رامل بھائی رامل بھائی اگر تو اڑے پارٹی دے اپنے جڑے لیڈران کہلو لوکل تو اڑے جڑے بلدیار دے لیڈران نہیں وہ ہی تو اڑے خلاف ازار کھلو جانے ووٹ ڈیوائیڈ تے ہوئے گا خاجہ صاحب دیکھیں وہ ہماری پارٹی کے تھے ہی نہیں اگر ہماری پارٹی کے ہوتے تو کبھی بھی پارٹ درسپلن کی ویالیشن نہ کرتے وہ اپنے مفاد پرست میں ان کو کہہ سکتا ہوں وہ اپنے مفاد کے لیے آئے تھے پارٹی میں وہ مفاد پورا نہیں ہوا تو وہ بیک ہو گئے ہیں ڈیمیج تو کریں گے آپ کو میرا نہیں خیال دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دو جماعتوں کے ہوتے ہوئے پاکسال مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے میں بالکل ایز سیاسی ورکر سمجھتا ہوں کہ کسی تیسرے بندے کی کوئی کنجاش نہیں ہے اور پھر وہ لوگ مچور پولیٹکس ہوتی بھی یہ ویسے کہ پارٹیوں پر لوگ چلتے ہیں مچور پولیٹکس ہو ہی ہے پارٹیوں پر چلتے ہیں اور پھر وہ لوگ جن کا اچھے رہا لوگوں کے سامنے ہو کہ ایک مینہ پہلے پارٹی ٹکر لینے کے لیے ترلے اور منتیں کر رہے تھے اور جب ٹکر نہیں ملا تو وہ پارٹی کے خلاف چل رہے ہیں تو دیکھیں جو پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کر رہے وہ عوام کے ساتھ کیا وفا کر رہے ہیں میرے بھائی میں اگر ووٹر ہوں اگر اس وارڈ میں رہنے والا ہوں میں آپ کے کنجلوٹ کو ووٹ کیوں کروں میں کیا نظر آئے کہ میں ووٹ کروں ان کی شخصیت اچھے ہی ہے اور ان کا ہمارے ایریے میں چوبیس گھنٹے آفیس کھلا رہتا ہے کادری کلونی گلی نمبر ایک میں اور جو بھی وٹو صاحب کے پاس آئے وٹو صاحب سب سے پہلے ان کی عزت کرتے ہیں کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے انسان کوشش کرتا ہے اور وٹو صاحب کوشش ضرور کرتا ہے اس کے لیے تو الیکشن لڑنا ضروری نہیں وٹو صاحب ویسے بھی تو کام کر سکتا ہے الیکشن لڑنا ایک انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی گاڑیوں کے جنڈے شنڈے لیتا بات ہے ایک جو پولٹیکل ورکر ہے اب تیس سال سے ورکنگ کار رہا ہے نون لیگ میں تو ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی وزیر بنوں میں بھی آگے ہوں اور میرے آنے والے سٹوڈنٹ ہیں یوٹ ونگ کے لڑکے ہیں وہ بھی آگے ہیں جاتا جی کی آلے تاڑا تکٹا کو خیر نہ ہو مرد سب جیتے جانگے آپ کو جو ہے کوئی محسوس ہو رہا ہے ہارنا دیکھو جی میرا دکھا میرا سوال کرنا سوال تو کرنا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا یہ ملک میں اب کیا کچھ ہو رہا ہے بھینگائی جو ہے بلکل ہے دیکھو میری بات سنو یہی وزیر آزم دو لاکھ میں کہتا ہے میرا گزارہ نہیں اس کے آٹھ لاکھ تنخواہ ہو جائے اور سرکاری ملازمین کو دس روپے آکے تیسرے سال میں چوتے میں دے رہا ہے دس پرسنٹ دس پرسنٹ اور پینتیس روپے آٹھا جو ہے وہ اگر اسی روپے اب بنا دیا تو ستر سال میں پینتیس روپے آٹھا جو آیا ہے وہ آٹھا نے فی سال کی ریشوں سے آیا ہے اس نے بارہ روپے فی سال اضافہ کر دیا آپ نے بلکل ٹھیک کرے میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں ایک سو ساٹھ سے گھیت تین سو ساٹھ پہ بھی گئے چینی بھی اسی سے ایک سو بیس پہ گئی ہے نہیں اسی سے نہیں ساتھ سے ساتھ سے پچپن سے پچپن سے ہاں پچپن روپے سے یہ ایک سو دس پہ گئی ہے میرا خیال ہے اللہ معاف کرے میری زبان سے جھوٹ نہ ہو باریش ہے جھوٹ تو آپ بولیں گے نہیں مجھے پتا ہے کیونکہ جب بجلی کا بل دیکھتا ہے انسان اس کی ساتھ کو گیا ہے اس کی بیس کو گیا دے رہے ہیں اور یہ گھروں کے اندر حصادات ہو رہے ہیں صرف اس مہنگائی کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ تو بالکل مہنگائی تو ہے مہنگائی ہے یار کتنا ظالم کے ساتھ اس میں تو وہ تو موٹی سی بات رہا ہے صاحب کے وہ کمائی بھی پھر اس حساب کی ہو نا اگر ان سے موازنہ کر رہے ہیں ان ملکوں سے تو آپ کی میری کمائی بھی ویسی ہو بلکل بلکل تو نہیں وہ تو لوجیکی نہیں بنتی حضور والا پھر وہی سوال ایک عام ووٹر جو ہے کسی بھی وارڈ کا بلدیات میں وہ دیکھتا یہ ہے کہ میرا کینڈیڈیٹ گلی ملے لانا چاہیتا ہے میری ریچ ہوئے میری راتی تین مجھے فون کر رہا ہوں کہ پھائی میری باتی نہیں آن دی بھی دے باتی کئی کو جا صحیح 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 میں نے سننے ہیں بٹو صاحب کو پیسے ہی بڑے نہیں میرے آدمی کس ہوں کابو آئے گا تا ڈے پیسے ہی سننے ہیں کہ بہت زیادہ آگے ہیں میرے روڑا پی آورڈ اے ایسی سنیا کہ ہر وقت ہے روڑا پاہلے بیلے ہو انہی تو پہلے بھی ایسی سنہیں کام کر رہے ہیں پھائیے انشاءاللہ آپ کو اسے ہی کام کر رہے ہیں ایک سوال pourraitیں استرداد ایک سوال کی جائے ایک سوال کی کہ کیسے پیار لانڈپ دے پھر ہو گے ایک سوال پی آئے گیا ٹھا میکراری ایک چالی سال توجہ زیادہ ہے ایک سوال کی جائے پیار رہے ہیں ٹھا میکراری جائے پھر جائے گی لانڈ جانا گے آخری سوال میرا اکثر بلدیاری جی سنے ہیں کہ جی مشینری لوگ یوز کر دیں نے حکومتی مشینری اے سی تصیل دار سجے کبے سارے سرکاری جنہیں ورکر اور ان کے ملازم ان کے ان کہہتا جانتا ہے کہ بھئی حکومتی مشینری استعمال کر دیں ووت حکومتی نمائندن پیدا چاہتا ہے تو اڈے وارڈ اچ بھی ہے کہ اندر اللہ آپ یقین کریں یہ میں اپنے امان سے بلکل شچی بات بتا رہا ہوں مجھے رات ایک پی ٹی آئی کے لیڈر نے یہ بات بتائی ہے میں آن ایر آپ کے کیمرے کو کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہر وارڈ میں بیس نوکری ہیں وہ خاندان کو چیک کریں گے کہ کتنے ووٹ ہیں کتنے ووٹ زیادہ ہیں اس بندے کو محکمہ بلدیات میں یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں وہ دے رہے ہیں محمود و رشید صاحب نے میٹنگ کیے اور انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ میں دوں گا کیوں کہ وہ منسٹر ہیں اس کے اور دس لاکھ رپیہ سرکار دے رہی ہے ہر وارڈ میں ووٹ خریدنے کے لیے تو انشاءاللہ ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے دس لاکھ کڑوں لال ہوگا اسی الحمدللہ لہ رہے ہیں اسی تحاق لال سے پیسے لہ رہے ہیں ناظرین وارڈ نمبر نائن اور مسلم رکھ نون کے امیدوار دونوں ایک طرف زور لگ رہا ہے دونوں طرف پی ٹی آئی بھی لگا رہی ہے نون رکھ بھی لگا رہی ہے اس وارڈ میں زوری تھی رہتا لگے گا کہ بیٹ میں کافی سارے آزاد امیدوار بھی خیل صاحب سلام علیکم جی خیریت ہے سر ٹکٹا کے خیل صاحب میں اس حلقے کا لیٹ سے ووٹر ہوں میں اس وارڈ میں رہتا ہوں میں کیوں خاجہ صاحب کے لیے ووٹ کروں میں ایک سماجی برکر ہوں اور عرصہ کو پندرہ سال سے سماجی خدمت کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی الیکشن اس میں کوئی پارٹی ووٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کوئی منشور نہیں ہے آپ کا منشور صرف ایک ہونا چاہیے کہ علاقے کی لوگوں کی خدمت کیسی جائے ان کے بلدیاتی مسائل ہیں گلی محلے کے مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کے اپنے اندر درد ہو سر سماجی خدمت میں پہلے بھی کوئی کار کرتی کی دکھائی ہے اور میزاتی طور پر اس بات کا گواہوں میں ان کے علاقے میں جا کے تحقیق کر گیا ہیں ان کے علاقے میں پتہ کیا ہے تو ان کی لوگوں نے تعریف کیا ہے کہ یہ اپنے علاقے میں سماجی خدمت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں یہ وجہ ہے کہ میں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور انشاءاللہ ہم نے ساری جماعتوں کو دوستوں کو اپنے ساتھ دیکھتا کیا اور سارے مل کے انشاءاللہ خواجہ صاحب کو میں نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے ورکر بھی آپ پاس بیٹھے ہوئے نون لی کے بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے جی ہمارے علاقے کی خاصیت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے گروپ کو توڑا نہیں ہے اپنے اتحاد کو نہیں ختم کیا ہے اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ ہر گورمنٹ اور ہر سیاسی پارٹی ہم سے رابطہ کر دی ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے ان کے ساتھ مل جائیں چوری صاحب ویسے اس دفعہ خاجہ صاحب یاسین سول صاحب ایک طرف خاجہ عمران صاحب تھے ایک طرف بٹو صاحب آگئے تو گروپ ٹوٹ رہی ہے نہیں ان کے گروپ ٹوٹا ہے اسی لئے ٹوٹا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کی ہے ان کا فائدہ ڈیفینیلی خواجہ صاحب کو ہوگا ہم سب نے یہ خواہش رکھی ہے کہ ہر پلٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے ان لوگوں کو گرانڈ روٹ نیول پر اوپر لے کے آئے جن کے اندر کام کرنے کی سکت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام عوام کو ڈیلیور کر سکتے ہیں ایک طرف تو ہر جماعت وہ ایٹی ایم کے خلاف بات کرتی ہے اور دوسری طرف انہی لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے جو ان کے اوپر خرش کر رہی ہیں ٹکٹ خرید کے وہ نہیں یہ تحریک انصاف پہ الزام تھا ایٹی ایم کا نہیں یہ ہر جماعت ہے اب وہ لونلنگ میں زیادہ رہ رہا ہے یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الزام تو وہ لگاتے تھے آج کام وہ یہی کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ بٹو صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ خجے صاحب کے ایٹی ایم ہے یا یہ یاسن سول صاحب کے ایٹی ہے یہ کون سے پتہ کریں جی مجھے یہ پتہ شاہ سب کے ہی ہے ایک بات اور ایٹ گھر میری اطلاع کے مطابق یہ بینامی ٹرانزیکشن کے ماہر ہیں بٹو صاحب اور یہ پہلے میں نے جو سلیمان تازیر صاحب مرون جو ہے ان کی کافی ساری پروپرٹی ان کے نام تھی اور وہی سے یہ اسٹیبلیشن بٹو صاحب کے نام اور وہ پروپرٹی نہیں کے پاس لے گی آپ کو پروگرام ان پر کچھنا چاہیے انسا سوال انیویز یہ میرے لیے نیوز ہے خیر خیر صاحب کیسے ہیں الحمدللہ فائن جی الحمدللہ میں آج ابھی آپ سے پہلے وٹسپ کو ریکارڈ کر کے آرہا اچھ 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 وٹسپ نے ایک ہی بات کی آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ پارٹی کا نہیں ہو سکا جس کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا اس نے اپنا گروپ بنا لیا وہ ازاد الیکشن لڑنے چلا گیا وہ عوام کا کیسے ہو سکتا اگزیکٹلی انہوں نے اس سوال کا جواب تو خود ہی دے دیا ہے میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ وہ الحمدللہ میری کیمپین وہی کر رہے ہیں کیونکہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے آپ کو پتہ ہے گراس روٹ جتنی پروبلمز ہیں ان کے لیے ہیں یہ مین ٹو مین ریلیشنشپ ہے یہ ہر بندے کا ذاتی تعلق کا الیکشن اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں میں نے ہمارا جب ہے کہ جب لیڈر آوامی پھر کیسی گھولامی جب ہم یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم پارٹیوں کو گھولام نہیں ہیں اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی کا دا بند سکتا بلکل اگزیکٹلی ایسی جو صرف پارٹی کا رہے گا وہ لوگوں کا نہیں بند سکتا اور یہ آوام کی خدمت کرنے کے لیے ہم ایکشن لڑ رہے ہیں جب آوام کی خدمت کرنی ہے تو پھر پارٹی کی گھولامی نہیں کریں گے میں نے ارتی ارتی سنی ہے پھر وزیر بلدیات نے بھی کوئی گرانٹیشن آٹے دی ہیں کام کام کرا ہو آپ کیا کر سکتے ہیں آوام کی آپ تو اپوزیشن میں تے بیٹھے نونلک تو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی آپ آوام کی کیا کام کریں لیکن ہم نے یہ پر پچھلے جو سیٹنگ کونسلر تھے چودی تاہرمید صاحب انہوں نے کانٹ جو بورڈ کے فنڈ سے میری بہت زیادہ ہلکتے ہیں میرا علاقے میں کوئی کام بیسا نہیں تھا جو میں نے ان کی مدد سے نہیں کروایا اب جو لوگ ہیں وہ وارڈ کی نو کی بات کر رہے ہیں وارڈ نو میں مسائل پہ آجاتے تھوڑا سا جنے کا پانی میں دیکھ کے ہیں توسی بھی نہیں پیو گیا آپ بھی نہیں پیو گیا آپ کی گندہ نالا سیوریت کے مسائل وہاں کے وہاں پڑے ہوئے ہیں جبا جیسا پہلے بھی جتے تو یاسین سول صاحب ایمپیٹور ہی آرہے ہیں یہی بات اب ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم پارٹی کو جب تک پارٹی میں تب بھی پارٹی کو سمجھاتے رہے ہیں کہ خدارہ آپ آکھیں کھولیں آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں سول صاحب خواجہ ساد رفیق صاحب یہاں پہ تقریباً پندرہ سال سے ان لوگوں نے ان کو ایک تاج پہنایا ہوا ان کو عزت دی ان کو عزت دی ہے نالے کا مسئلہ نہیں آج تک ہل کر آگے یہ بلدیات کے ڈومین میں نہیں آتا جو مطلب طاہر صاحب نے اپنی حیثیت میں کانسلور ہوتے ہوئے جہاں پہ جو کام کی ہیں وہ لوگ تو بالکل اپنی حیثیت میں کوئی کام نہ کر سکے نہ کروا سکے شاید ان کو خیال نہیں آیا یہ جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ طاہر صاحب نے ان کے جو بھی مسائلتے گلیوں کے وہ تحل کرا دی ہے نالے کا مسئلہ بلدیات کا نہیں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے قانون سادیہ بڑا پچھٹ چاہیے اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم نونڈی کی کیمپین ان کے باہر سے آکے این پی ایس کر رہے ہیں سینیٹر کر رہے ہیں اور یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں کے لوگوں کے لئے وہ ہے قبرستان کا اگر یہ پندرہ سال سے یہ لوگ یہاں پر برسر اقتدار ہیں اگر تب یہ اتنے این پی ایس اور اتنے سینیٹر کو جوڑ کر یہ مسئلہ کی حل کی طرف آتے تو یہ حل ہو چکا ہوتا اور اب لوگ ان کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ لوگ صرف اپنا بیانیاں دیتے ہیں کہ جی کبھی ووٹ کو عزت دیں کبھی کام کو ووٹ اب ہم عوام کو بیانیاں دینے جا رہے ہیں کہ ہم اب ان سے پوچھیں گے کہ ووٹ کا حساب دو ہم لوگ نے پندرہ سال سے ان کو ووٹ دی ہے اب ہم ووٹ کا حساب مانگیں گے اب ہم لوگوں کو الیکشن ڈے پر پتا چلے گا بالکل ہم ان سے حساب دیں گے ان کو پندرہ سال سے جس جگہ پہ یہ حکومت رہے ہیں پندرہ سال سے ریلوے کے یہ منسٹر رہے ہیں آج تک یہاں پہ نہ تو کبھی کسی کو روزگار دے سکیے ریلوے کے یہاں سے ٹرین گزار دیتے کیا کرتے ہیں نہیں دیکھیں یہاں پہ ٹرین تو نہیں گزار سکی لیکن یہ اپرپورپنیٹی دے سکتے تھے لوگوں کو یہاں پر کیا ہم آپ کو ملازمت دلاوا سکتے تھے اور انہوں نے لوگوں سے وعدے بھی کیے اور پورے نہیں کر سکے ڈیلیور نہیں کر سکے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بلدیات پر جو جماعتیں حکومت میں ہوتی ہیں وہ سر انداز ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہے آپ کے وارڈ میں ہو رہا ہے بلکل ایسا ہمیں پتہ چال رہا ہے کہ یہ ان کو فرض بھی دیئے گئے ہیں کہ آپ یہ ترقیاتی کی کیونکہ الیکشن سے پہلے تو نہ تو جیتے ہوئے ایم پی ایر نظر آئے نہ ہارا ایم پی ایر نظر آئے یہاں پہ آپ ان کو صرف الیکشن میں یہ لوگ یاد آگئے ہیں اور یہ لوگوں کو دکھاوے کے کام کروا شکر کو کام دے ہو رہے ہیں نا درستب کیسے ہیں سامنی گن جی تیریت سے آپ ٹک ٹک ہیں نون لیگ چھاڑے کے ایک نمہ گروپ ازاد امیدور کی ہو یا ایسے بارڈٹ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ پرپوگرنڈا کر رہے ہیں کہ نون لیگ چھوڑ دیں نون لیگ میرے لیے ایک عجیب بات ہے کہ میں نے کوئی نون لیگ نہیں چھوڑی اگر میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں یہ سب تو جو کچھ چھوڑا یہ میرا احتجاج ہے میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی نیا نیم پارٹی میں دوہزار ساتھ سے دوہزار ساتھ میں میاں نواز شریف صاحب نے مجھے ایم این اے کا ٹکٹ دیا واہ یہاں سے میں میاں صاحب سے بہت لاب کرتا ہوں ساتھ is also my love but جہاں اختلاف ہوگا وہاں ہوگا کیسے بندے کو جب ٹکٹ کیلئے آپ وہ اپلائی نہیں کر رہا اپلائی نہیں کر رہا لاسٹ مومنٹ میں الیون تھار بھی نہیں ہوگا تو آپ یعنی کہ پانچ منٹ پہلے سے ٹکٹ این آنس کر دیں تو یہ انسرٹ ہے اس انسرٹ پہ کہ ہم سسٹم کی انسرٹ ہے سیسٹم کی جیس ساری چیتے یعنی کہ آپ نے شیخ رویل صاحب کو ایز ای چیئرمن رکھا انہوں نے انٹرویو کیا آٹھ ہی لوگ موجود تھے آٹھ لوگوں کی موجودگی میں دس منٹ بات ہوئی تو نو منٹ صرف تعریف ہی ہوئی کہ میرے کارنامے گنوائے گئے ٹھیک ہے کہ یہ چپ رہے بہت ایسا نہیں ہو سکتا نا مطلب کہنے کے مطلب یہ کہ میری آواز جہاں تک جا سکی میں کوشش کروں گا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ حجر صاحب سے اوپر اٹھ کے مریم نواز شہباز شریف بہت کے نولیج بھی گیا ہی نہیں ان کے علم میں نہیں ہے میرے پریزیڈنٹ کو پتا ہے میرے لاہور کے جنرل سیکٹری کو پتا ہے وہ اس چیز کو مانتے ہیں لیکن وہ بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے اس سسٹم ہی ایسا ہے حجر صاحب رفیق صاحب اتنے طاقتور ہیں باقی اپن لاہور کا پریزیڈنٹ سب بے بس بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں یہ سب باتیں جانتے ہیں یہ اسی لئے کاوش ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تو ہم نواز شیف کو یہ سرپرائز دیں گے کہ سر ایسا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کل کو خاجر صاحب ایلیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ نون لی کے کاؤنس تری کاؤنٹ ہوں گے نہیں 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 میرا یہ خیال کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت ان کی پوزیشن جو ازاد ہے نا اب ازاد ہے اب کنٹرمنٹ بورڈ کی بات آپ کر رہے تھے تھوڑی در پہلے کہ کنٹرمنٹ بورڈ کو کیسے چلایا جاتا ہے یا فانٹس میں کیا ہوتا ہے یا بھی کیا ہوتا ہے یہ جو رولنگ پارٹی ہے یا اس وقت وہ کار دی جی بارال وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی پارٹی بھی کنٹرمنٹ بورڈ نے اپنے اس سال کا جو حجثانہ ٹینڈر کر دیا ہوا ہے اور اس نے تقریباً پار وارڈ کے لئے کوئی دھائی کروڑ روڈ رکھا ہے اوکے ٹھیک ہو گیا اب اس میں میمبر جا کرنا کیا اتھارٹیز تو ہے ہی نہیں اس کے ساتھ بارہ کنسلر ہوں گے وہ جو کنسلر ہوں گے لیکن وہ ہوتے ہیں سٹیٹ سے ہوتے ہیں کرنل ہوں گے میجر ہوں گے یونی فارم میں ہوں گے تو یہ بارہ لوگ آ بھی جائیں نا ہم لوگ بہت ٹیکنیکل ریکویسٹ کر کے کچھ کام کرنا پڑتا آپ کو رائٹس نہیں ہے ایسے جس میں یہ سوچا جائے اگر یہ آزاد بھی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ ساری جماعتوں کے یہ ہوں گے یہ مکے بنے گا یہ فضل چلے کہ عوام کو ایک دن کے لئے اگر وہ صحیح ووٹ کاسٹ کر لیں صحیح تو پاکستان کا مسئلہ حال ہو جائیں شو آپ نے دیکھا عوامی رائے آپ نے دیکھ لی میری رائے میں یہاں پر مقابلہ مسلم وگنون کرامت وٹو اور ساجہ امران جو آزاد امیدوار ہیں ان کا ہوگا اور بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف اس وارڈ میں تیسرے نمبر پر آئے گی عظمت وڑائی صاحب ان کے کینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پر پرسلیٹی کلائش ہے تھوڑا سا کبھی کبھار ٹکٹ سیلیکشن یا کینڈیٹ سیلیکشن میں تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹیز غلطی کر جاتی ہیں اس کا امپیکٹ الیکشن ریزلٹ ڈے کے اوپر سامنے آتا ہے علی وڑائی صاحب کی شاید اس حلقے میں ایک آواز ہے کہ علی وڑائی صاحب کی زد تے عظمت وڑائی صاحب کے میں نے انہی کو ٹکٹ دینا ہے ورنہ ان کے پاس بلال بھٹی آہد ملک سبا بڑھ جیسے بہت سارے اور امیدوار بھی موجود تھے اگر ان میں سے کوئی پک کیا جاتا تو شاید پاکستان تحریک انصاف کمپیٹ کرنے کے قابل ہوتی اور کہا ہی جاتا ہے حلقے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمائیو اختر خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ آہد ملک کو ٹکٹ دیا جائے وارڈ نمبر نو سے بلدیاتی انتخابات ایک انٹونمنٹ کے الیکشنز میں انتخابات میں اب آجائیں واپس وٹو صاحب کی جانب مسلم لگ نیون کے امیدوار ہیں مالدار سامی ہیں خرج کر سکتے ہیں اور ان کو وارڈ ٹکٹ دیا گیا ہے خاجہ سعاد رفیق اور یہاں سے ایم پی یاسن سول صاحب کی جانب سے وہ لیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ان کی سیچویشن کافی تگری ہے پوزیشن ان کی تگری ہے اس وارڈ میں اور بڑا وارڈ ہے یہاں پہ ڈیفنس کے چار فیز چار بلوکس لگتے ہیں نشات قانونی ہے اس طرف والٹن روڈ سارا لگتا ہے 45000 کے قریب وارڈ نمبر نو کاریسٹرڈ ووٹر ہے خاجہ عمران صاحب مسلم لگ نون کے امیدوار سے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا خاجہ صاحب کی جانب سے وٹو صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تو وہ آزاد الیکشن کونٹس کر رہے ہیں اب جو موجودہ یہاں سے کانسلر تھے ان کی حمایت ان کے ساتھ ہے وہ آزاد امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں خاجہ صاحب سے ناراض ہو کر چوزوی شکیل صاحب اس حلقے کی بڑی سماجی شکریت ہے وہ بھی خاجہ عمران صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں سو اس طرح مقابلہ نون لی کے دو دھڑوں کے درمیان اس وقت وارڈ نمبر نو کے اندر پاکستان تیری کے انصاف ریس سے باہت تیسرے نمبر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ تیسرے نمبر پر آئے گی اور وٹو صاحب اور خاجہ عمران صاحب ان دو لوگوں میں سے پہلے ہی اور دوسری پوزیشن پر آئیں گے باقی بارہ ستمبر کا دن آن پہنچے گا اور دیکھئے کہ ووٹر کس کو ووٹ کرتے ہیں اور کرا کس کے نام نکلتا ہے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ سیاسی جماعتیں وہ پنیری لگائیں کہ جو کل کو بڑھ کر آگے نکل کر اس ملک کی باگ دور سنبھال سکے اور اس وارڈ میں سے باقی کے ٹورنمنٹ کی طرح صرف وہی بندہ کیتے جو عوامی قدمت کا جذبہ رکھتا ہو عوامی قدمت کر سکے اللہ حافظ